کنکر اور پتھر منکے اور پتھر کچھ منکے ایسے ہوتے ہیں کچھ کنکر قیمتی ایسے ہوتے ہیں کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو عام طور پر لوگ انگوٹھی کے نگینے میں پہنا کرتے ہیں سیاہ رنگ کا پتھر لال رنگ کا پتھر فلاں پتھر لوگوں کے بہت سارے عقیدے جڑے ہوئے ان پتھروں سے کہا کہ جب سے میں نے یہ انگوٹھی پہنی اس پتھر والی بڑی ترقی میں نے کی ہے اور اللہ تعالیٰ ایسے بعض لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے کے لئے کرتا بھی ہے سچ موچ ان کے ساتھ یہ گمراہی ہے آپ نے ہدایت نہیں چاہی گمراہ ہونا چاہا رب العالمین ایسے لوگوں کو گمراہی میں ڈھیل دیتے آئے اور گمراہ ہوتے جاتے ہیں ان کی مرادیں پوری جیسے ہوتی ہیں پتھر بتاؤ اللہ کے بندوں دنیا میں جتنے پتھر پائے جاتے ہیں دنیا میں جتنے پتھر پائے جاتے ہیں بتاؤ حجرِ اسود سے زیادہ عظمت رکھنے والا کوئی پتھر ہے حجرِ اسود سے زیادہ مبارک کوئی پتھر ہے حجرِ اسود سے زیادہ عظیم کوئی پتھر ہے جس کے بیارے میں پیارے نبی نے کہا بندوں کے گناہ اس سے اس کا بوسہ لینے سے ساپ ہوتے ہیں بندے گناہوں سے پاک ہو کے آتے ہیں جب اس کا بوسہ لیتے ہیں اور اس پتھر کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ دیا گیا اس پتھر کے بارے میں کیا عقیدہ دیا گیا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تمام لوگ سن رہے ہیں لوگوں کو سناتے ہیں حجرِ اسود سے مخاطب ہو کے کہا واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع واللہ انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع فلولا انی رئیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلوک ما قبلتو اے حجرِ اسود مقصود کیا ہے حضرت عمر لوگوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہیں حجرِ اسود کا بوسا لیتے لیتے اور وہاں جو گناہ اس کا بوسا لینے سے پاک ہوتے ہیں کوئی بدعقیدگی دلوں میں راہ نہ پالے لوگوں کے سامنے علیل اعلان حجرِ اسود سے مخاطب ہو کے کہا اے حجرِ اسود میں جانتا ہوں کہ تُو ایک پتھر ہے تیرے اندر فی نفسی نہ نافع پہنچانے کی طاقت ہے اور نہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت ہے میں نے اللہ کی نبی کو تیرا بوسا لیتے ہوئے دیکھا اس لئے بوسا لے رہا اگر میں نے اللہ کی نبی کو تیرا بوسا لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بوسا نہ لیتا حجرِ اسود اس سے مبارک اس سے عظیم کوئی پتھر نہیں ہو سکتا اور اس کے سلسلے میں یہ عقیدہ ہے کہ لا يضر ولا ينفع وفی نفسی نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ نقصان کر سکتا ہے تو پھر دنیا کے کسی اور پتھر سے ہماری عقیدت مندیاں ہمارے عقیدے جڑ جائیں اور ان پتھروں کو عقیدت سے پہنا کریں یہ تعویز کی بترین شکل ہے اور یہ شرک کی بترین صورت ہے جو افسوس کے ساتھ آج ہماری صفوں میں ہمارے دلوں میں اور ہمارے گھرانوں میں آ چکی ہے اسی طرح سے حضرات